ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے ساری شکایتیں بھی جب تم خوشی خوشی آج ملشکہ کے ساتھ شادی کر لوگے اور پھر فوراں لکشمی کو یہاں سے جانے دو گے اور اس کے بعد زندگی بھار لکشمی کے ساتھ تم کوئی رشتہ نہیں رکھو گے لکشمی چلی جائے گی پھر پھر یہاں کیسے رکھ سکتی ہے نہیں رکھ پائے گی وہ تو خود چھاتی ہے کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے پھر ہم دونوں دور ہو جائیں گے اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں اب تو میری اور ملشکہ کی شادی ہو رہی ہے اور لکشمی نے تو میرے پیار کو ایکسیپ بھی نہیں کیا تھا نہیں نہیں یہ سچ تو نہیں ہے کہ میرے بھاگے میں لکشمی ہے ہی نہیں نہ اس کا پیار ہے اور نہ ہی اس کا ساتھ کیا کیا آپ کی اداسہ دکھ رہے ہیں اداسہ تو مجھے ہونا چاہی ہے ریشی بھائی کیوں تو تجھے کی اداسہ سونا چاہی ہے پہلے آپ بتاو آپ کی اداسہ لگ رہے ہیں نہیں یا ریشی بھائی شادی ہو رہی ہے آپ کی آپ کو تو خوش ہونا چاہی ہے نا آپ جس سے پیار کرتے ہو انسی سے شادی کر رہے ہو علشکہ لاب آف یا لائف بھائی آج اس کے ساتھ شادی ہے تو پھر آپ خوش کیوں نہیں ہو ایک سکھیں ایسی خوشی کے موقع پر انسان صرف ایک سیچویشن میں اداسہ ہو ستا ہے وہ سیچویشن یہ ہو ستا ہے کہ انسان پیار کسی اور سے کرتے ہیں پر شادی کسی اور سے کر رہے ہو نہیں میں غلط سوچ رہا ہوں آپ تو وہ ہی کر رہے ہو پیار جس سے کرتے ہو اسی سے شادی کر رہے ہو پھر آپ کو تو یا ریشی بھائی پر موچے کیوں لگ رہے کیا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہے کی آپ پیار کسی اور سے کرتے ہو اور شادی کسی اور سے کر رہے ہو لکشمی آبی لکشمی آبی سے پیار کرتے ہو نہیں ایسا ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں اداس ہو ریشی بھائی پھر تک خوش ہو جاؤ سب چھوڑی ہے بتا کی تو کیوں کنفیوز ہے کی تجھے اداس ہونا چھے کی آپ خوش ہونا چھے کیا ہوئے اب ایک بات سوچو آپ کی شادی ہے میں آپ کا بھائی ہو مجھے بھنگڑا پانا چھے مجھے خوش ہو جانا چھے مجھے تو سب کو مزانا چھے کہ میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کی شادی کے بعد لکشمی آبی وہ یہ گھر چھوڑ کے جلی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ میری فیویڈ پرسن ہے وہ اس گھر سے چلی جائیں گی تو میں اداس ہو جاؤں گا اب خوشی اس بات کی کیا آپ کی شادی ہو رہی ہے پر اداسی اس بات کی کیا آپ کی شادی کے بعد لکشمی آبی کو اس گھر سے جانا پڑے گا ریشی بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو میں کنفیوز ہو گیا پر اگر دوسرا اینگل دیکھوں تو آپ کی شادی تو اسی سے ہو رہی جس کو آپ اتنا پیار کرتے ہو رہی ہے کرشمانہ برکل ٹھیک کہتی ہے تم بہت چالاک ہو بہت چالاک یہ بات تم نے ابھی اس لیے کہی ہے نا کیونکہ اگر تم یہاں سے چلی گئے تو رشی شادی ہی نہیں کرے گا جیسے کل اس نے رنگ سرمینی نہیں کی تھی کریکٹ واہ لکشمی یہ ساری تمہاری جو چالاکیاں ہیں نا ان کو تم رشی پر ممی جی پر رشی کی ڈاڈ پر ان سب پر یوز کرو آیوش پر بھی وہ بھی ناچے گا تمہاری امیو پر ہم نہیں ہمارے پریوار کے لوگوں نے تمہیں اپنی بیٹی مانا ہوگا پر ہم نہیں مانتے اور اچھلی ہمیں تو تم کسی بھی رشتے کی لائک نہیں لگتی ہمیں لگتی ہو تم تو تو صرف اشب اور منحوس تم جہاں جاؤگی جس پریوار میں جاؤگی اس کا صرف اشب کروگی صرف اشب کروگی رشی کی شادی آج اچھا دن ہے شب دن ہے اتنا خوشی کا دن ہے ایسے شب لانا نہیں چاہتے ہم اپنی زبان پر تو تو یہ باتیں یہیں ختم کر دیتے ہیں let it be ڈاؤنلوڈ کیجئے ڈاؤنلوڈ کیجئے z5 app ابھی اور دیکھیں آپ کے پاسندیدہ شوز کبھی بھی کہیں بھی فری میں موسیقی